پریہ سیدھا پائل کے گھر گئی اور اس نے کہا پائل یار آج میں ڈیسائیڈ کر کے گھر سے نکلی ہوں کہ مجھے ہر حال میں اس شرینات کو منع کر کے وہ بنظر زمین حاصل کر رہی ہیں پائل نے پریہ کو غور سے دیکھا پھر اس کی کار میں بیگتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تو پھر منع لے چل پھر آج چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم یہ کام پورا کر کے ہی لوٹیں گے پائل کے کار میں بیگتے ہوئے پریہ نے اپنی گاڑی تیزی سے آگے پڑھائی لیکن جب گاڑی شہر کے باہر ہائیوے کی طرف مڑی تو پائل نے تھوڑا حیرانی سے پوچھا یہ ہم کدھر جا رہے ہیں شرینات کے بنگلو کیونکہ اس نے اب کافی ہاؤس میں جانا بند کر دیا ہے میرا فون بھی ریسیو نہیں کرے گا وہ تو ہم آج اسے گھر میں ہی اس کے پکڑیں گے پائل نے پھر سے پوچھا اور اگر وہ وہاں بھی نہیں ہوا تو پریہ نے اس بار تھوڑا غصے سے کہا اگر آج وہ پاتال لوگ میں بھی گھس کر بیٹھا ہوگا نا تو اسے ہم وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے پائل کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اسی کے ساتھ پریہ نے کار کی سپیڈ اور بھی تیز کر دی ہائیوے اس وقت پوری طرح سے خالی تھا بس کبھی کبار کوئی ویکل وہاں سے گزرتا ہوا دیکھ جاتا پریہ کی کار اب فل سپیڈ میں دور رہی تھی تب ہی پریہ کو نا جانے کیا ہوا کہ وہ زور سے چلائیں اور اسی کے ساتھ اس نے پھرتے سے بریک مارے اور سٹیرنگ کو پوری طریقے سے گھما دیا سڑک پر ٹائر دور تک گھیسکتے چلے گئے پائل زور سے چلائیں پریہ یوں کریزی یہ تو کیا کر رہی ہے لیکن پائل کی پوری بات ہونے سے پہلے کار سڑک کے نیچے اتر گئی تھی اور مٹی نکھوس گئی پریہ ابھی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سڑک کی ہی طرف دیکھ رہی تھی پائل نے اسے جنجوڑتے ہوئے کہا یہ کیا پاگلپن ہے پریہ ایک تو تو گاڑی اتنی تیزی سے چلا رہی ہے اوپر سے ایسی سڑنلی بریک لگا دیا تیرا کیا سوسائٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا لیکن پریہ نے جیسے پائل کی یہ بات سنی ہی نہ ہو وہ حیرانی سے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھا رہی تھی وہ میرے ڈائڈ وہ وہاں اس سڑک کے بیچ او بیچ کھڑے ہوئے تھے میری کار سے ٹکرانے والے تھے وہ اوہ مائی گاڑ کئی وہ ٹکرا تو نہیں گئے پائل نے چوک کر کہا پریہ یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے تو پریہ کی یہ بہکی بہکی باتیں سن کر پائل ایک پل کے لیے حیران رہ گئی پھر وہ فوراں کار سے باہر نکل کر اس ہائیوے کی طرف دیکھنے لگی لیکن وہ ہائیوے پہلے کی ہی طرح ایک دم سنسان تھا وہاں پر اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا ادھر اپنے بنگلوں میں موجود شرینات اپنی اس پورانی ڈائیری کے پیجز کو بہت ہی سافدھانی سے پلٹ رہا تھا اسے ایک بہت ہی خاص چیز کی تلاش تھی سامنے بیٹھے ہوئی ملکہ نے اس کے لیے سگار سلگاتے ہوئے پوچھا کمون شرینات اب چھوڑو بھی ان ڈائری کو پتہ نہیں ایسا کیا ڈون رہے ہو تم اس میں تمہارے سامنے جو ہے اس پر بھی دھیان دیا کرو کبھی اتنا کہہ کر ملکہ اس کے تھوڑا قریب جانے لگی اور اسے اپنی اعداؤں سے لبھانے کی کوشش کرنے لگی آج الگ ہی مور میں تھی ملکہ شرینات نے تھوڑا سختی کے ساتھ کہا اوہ سٹاپ اٹ ملکہ میں اس لائیبریری کے بیسمنٹ میں پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں اور اگر وہ مجھے نہیں مل رہا تو میری برسوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی چانتی ہو نا تم کہ میں کیسے پانی کی طرح پیسہ بھا رہا ہوں اپنی اس مشن پر اس پر ملکہ نے تھوڑا بے رکھی سے کہا تو وہ پیسہ کونسا تمہارا ہے شرینات یہ تو ساری دولت تمہارے پرکھوں کی ہے تم تو بس اس دولت پر عیش کر رہے ہو اب شرینات کو گزہ آ گیا اس نے اوچھی آواز میں کہا اور تم تم بھی تو ایشی کر رہی ہو نا تم پر بھی تو میں نے کتنا پیسہ برباد کیا ہے لیکن ابھی تک تم میرے کسی گام کی ثابت نہیں ہوئی شرینات کا یہ روپ دیکھ کر ملکہ ایک پل کے لیے تھوڑا سہم گئی شرینات نے اسے گھورتے ہوئے کہا دوبارہ میرے پرکھوں کا سکر مت کرنا ملکہ ورنہ تمہارے اس خوبصورت جسم کی یہ ساری ادائنہ میں چھٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گا ملکہ اندر ہی اندر گھبرا گئی لیکن اپنے چہرے پر ایک نقلی مسکرہت لاتے ہوئے اس نے کہا اوہ شرینات تم تو ذرا ذرا سی بات پر اگریسیف ہو جاتے ہو اس کے بعد اس نے اپنی چیئر سے اکتے ہوئے کہا اوکے بابا تم کام کرتے رہو اپنا میں تمہارے لیے ایک بڑی ایسی ڈرنگ بنا کر لاتی ہوں اسی کے ساتھ ملکہ فارن شرینات کے سٹڈی روم سے باہر نکل گئی شرینات نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ ٹھیک اسی وقت اسے اس ڈائری میں اپنے کام کی چیز مل گئی تھی اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک کو بھر آئی اس نے فارن مینگنیفائنگ گلاس اٹھایا اور ڈائری کو غور سے دیکھتا ہوا بولا وینڈرفول یہ ڈائری تو سچ مچ کمال کی ہے اس میں یہ ایک اور راستے کا ذکر ہے جہاں سے ہو کر میں اس لائبریری کے بیسمن میں پہنچ سکتا ہوں لیکن تب ہی ڈائری کا جو پیج شرینات کے سامنے کھلا ہوا تھا اس پر کالی ریت بکھری ہوئی دکھائی دی شرینات کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس نے فارن اس ریت کو پیج پر سے جھاڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا پیج کالی ریت پر بدل گیا شرینات نے گھبراتے ہوئے کہا او نو یہ کیا ہو رہا ہے it's unbelievable شرینات ابھی کچھ کر پاتا کہ اس سے پہلے ہی وہ ڈائری پوری طرح سے اس کے ہاتھوں میں کالی ریت بند کر بکھر گئی یہ دیکھ کر شرینات خوف سے بھر اٹھا اس کے ہاتھوں میں اب ڈائری کی جگہ کالی ریت تھی شرینات چیکھا نہیں میرے اتنی سالوں کے محنت ایک جھٹکے میں برباد ہو گئی تب ہی شرینات نے کچھ عجیب سا محسوس کیا اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ اس کالی ریت کے اندر سماتے جا رہے ہیں جیسے وہ ریت اس کے ہاتھوں کو اپنے اندر کھینچتی جا رہی ہے شرینات گھبرا کر اٹھا اور جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے وہ ریت جھاڑنے لگا ادھر راگنی نینہ کے ساتھ بینک آئی ہوئی تھی راگنی کو اپنے ہزبن رن وجہ کپور کے اکاونٹ سے جڑی ہوئی کچھ فرمالٹیز بوری کرنی تھی نینہ نے تھوڑا ایریٹیٹ ہوتے ہوئے کہا مام یہ جگہ بہت بورنگ ہے آئی کانٹ سٹے ہیار تم مینجر سے مل کر فرمالٹیز پوری کر لو میں پاس فالی کافی شاپ میں جا رہی ہوں راگنی نے اسے ڈاک تے ہوئے کہا تو لائف میں تھوڑا سیریز ہونا سیکھنا نینہ میرے بعد تجھے اور پریہ کو بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں نینہ نے ہستے ہوئے کہا تم ابھی کہاں جانے والی ہو مام اور اگر چلی بھی گئی تو پریہ ہے نا میری ذمہ داری اٹھانے کو ہم راگنی کو بھی ہسے آ گئی تھی اس نے نینہ کے گال پر ایک ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا بڑی بے شرم ہوتی جا رہی ہے تو چل اب چپٹا پی سارے فارمز فل کر دی جلدی نینہ بہت ہی بیمن سے وہ فارم لے کر انہیں غور سے پڑھتے ہوئے فل کرنے لگی تب ہی راگنی نے پوچھا ویسے یہ پریہ آج کل اتنا لیٹ آفیس کیوں جاتی ہے نینہ نے کہا ارے مام آج کل پریہ آفیس کم جاتی ہے اور وہ شرینات روائے کے چکر زیادہ لگاتی ہے یہ سن کر راگنی کی چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا تب ہی نینہ نے چوکتے ہوئے پوچھا ویسے مام یہ شرینات روائے آخر ہے کون لیکن راگنی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ نینہ کے ہاتھ سے وہ فارم دیتے ہوئے کہا لا یہ فارم تو مجھے دے دے میں خود ہی فل کر لوں گی اسی کے ساتھ راگنی وہ فارم لے کر بینک مینجر کے کیبن میں چلی گئی نینہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا لیکن تب ہی اسے ایک آواز سنائی دی مس نینہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ شرینات روائے کون ہے نینہ نے چونک کر اس طرح دیکھا تو وہاں پر انسپیکٹر قشب کھڑا ہوا مسکرہ رہا تھا حالانکہ وہ اس وقت اپنی یونیفارم میں نہیں بلکہ سیول یونیفارم میں تھا نینہ نے تھوڑا رودلی کہا کیا بات ہے مسٹر قشب آپ شاید ہر وقت ہی ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں کیا کوئی دشمنی ہے ہم سے قشب نے ہستے ہوئی کہا آرے کیسی باتیں کرتی ہیں مس نینہ میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہوں ایکچلی اس بینک میں میرا بھی اکاؤنٹ ہے اور یہ تو بس ایک کوئی انسیڈنس ہے کہ ہم یہاں پر ٹکرا گئے نینہ نے بی رکھی سے کہا ہاں تو ٹھیک ہے جائیے اپنا کام کیجئے مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں قشب نے کہا ہم سوری مس نینہ لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نینہ نے بری طرح جھلاتے ہوئے کہا اور یہ بار بار نہ مجھے مس نینہ مس نینہ کہنا بند کیجئے یہ سو اول فیشنڈ نینہ کی اس گسے کو دیکھ کر قشب کو پھر سے ہنسی آگئی لیکن اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا اوکے نینہ میں تو تمہیں پریشان نہیں کر رہا بلکہ تمہاری اولجن کو ہی دور کر رہا تھا میں اس شرینات روئے کو جانتا ہوں اور میں تمہیں اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں نینہ نے اس کی بات کو فوراں کارکتے ہوئے گسے میں کہا دیکھو انسپیکٹر تم میری بہن پریہ سے دور رہو میں جانتی ہوں کہ تم اسے بے مطلب پریشان کر رہے ہو اسے جان بوچھ کر پھسانا چاہتے ہو نا تب ہی راگنی وہاں پر آئی اور کہا ارے نینہ کشب یہ تم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو کشب نے راگنی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ہرے نئی نئی میسیس کپور ایسا کچھ نہیں ہے ہم تو بس آپس میں مزاک کر رہے تھے اس پر نینہ نے اسے گھور کر دیکھا پھر اس نے راگنی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا چلیے ماؤں میں ہاں سے راگنی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ نینہ کے ساتھ بینک سے باہر نکل گئے کشب یہ دیکھ کر پھر سے مسکرانے لگا ادھر پریہ اور پائل ایک بار پھر سے شرینات کے بنگلو کی طرف جا رہے تھے لیکن اس بار کار پائل ورائیو کر رہی تھی اور پریہ اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی وہ ابھی بھی تھوڑی شرکٹ میں تھی پائل نے اسے پوچھا تو کیا تُو نے سچ میں ڈائٹ کوئی دیکھا تھا پریہ نے کہا I don't know پائل شاید وہ ڈائٹ ہی تھے سڑک کے ایک تم بیچ میں کھڑے ہوئے تھے پائل نے اب ایریٹیٹ ہوتے ہوئے کہا Oh come on پریہ تجھے کوئی بہت بڑا وہم ہو گیا ہوگا It's impossible پھر اس نے پریہ کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا لیکن پریہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کی کوئی چال ہے وہ تجھے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تجھے تیرا مقصد پورا ہونے سے روپنا چاہتا ہے لیکن تجھے خود پر اور خود کے ایموشنز پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا پریہ نے یہ اب کچھ نہیں کہا وہ بس چپ چاپ سامنے دیکھتی رہی پائل بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی شرینات کا بنگلو اب زیادہ دور نہیں تھا ادھر ملکہ جب شرینات کے لیے ڈرینک لے کر پھر سے اس کے سٹڈی روم میں آئی تو اس نے دیکھا کہ شرینات پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ٹیبل کو گھو رہا ہے ملکہ ایک پال کے لیے ڈر گئی اس نے کہا شرینات کیا ہوا تمہیں ایسے کیا دیکھ رہا ہو شرینات بڑھ بڑھ آیا وہ ڈائری وہ کالی ریت بن کر گھائیب ہو گئی ملکہ نے چلاتے ہوئے کہا کیا کیا بکرے ہو تم ہوش میں تو ہو تبھی ٹیبل پر رکھا ہوا انٹرکوم بجا ملکہ نے کال ریسیو کیا تو دوسری طرف سے آواز آئی کوئی پریہ نام کی لڑکی شرینات سر سے ملنا چاہتی ہے ملکہ نے فوراں کہا دھک کے مار کے باہر نکال دو اسے پریہ کا نام سن کر شرینات چونکا اور اس نے انٹرکوم پر کہا رکو رکو اس پریہ کو اندر آنے کو دو اس پر ملکہ نے کہا لیکن شرینات تم نے تو منع کیا تھا اس سے ملنے کو شرینات نے اب غصے سے دہارتے ہوئے کہا چھپ بے وکوف عورت تو کچھ نہیں سمجھتی میری وہ ڈائری ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے اب کیول پریہ ہی مجھے اس لائیبریری کے بیسمنٹ میں پہنچنے کا راستہ بتا سکتی ہے ملکہ کے موہ سے اب ایک لفظ نہیں مجھے کچھ ہی پلوں میں پریہ اور پائل شرینات کے سٹڈی روم میں انڈر ہوئے شرینات نے مسکراتے ہوئے کہا ویلکم پریہ میری اس گریب خانے میں تمہارا سواگت ہے پریہ کو شرینات کے اس بنگلوں میں تھوڑی سی حیرانی ہوئی کل تک جو آدمی اس کا فون تک ریسیو نہیں کر رہا تھا آج ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے لیکن شرینات کا یہ رویہ اس کے فیور میں ہی تھا تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا امید ہے مسکر شرینات کہ جس طرح آپ میرا سواگت اپنے اس آلیشان بنگلوں پر کر رہے ہیں ویسا ہی سواگت آپ اپنی اس بنجر زمین پر بھی کریں گے شرینات نے ایک سگار جلاتے ہوئے کہا ضرور لیکن اس بات کی کیا گیارنٹی ہے کہ تم مجھے پھر سے دھوکہ نہیں دوگی پریہ نے کہا اوکے میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا لیکن اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں تھا مسکر شرینات بلکہ میں تو ایک طرح سے آپ کا بھلائی کر رہی ہوں اس پر شرینات نے پوچھا وہ کیسے پریہ نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا اور پھر بولی چلیے میں آپ گھوما پھر آ کر بات کرنے کی بجائے سیدھے مددے پر آتی ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کا مقصد اس بنجر زمین پر صرف حویلی بنانا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے اب وہ کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن اس حویلی کو صرف میں ہی اس کے پروپر ڈیزائن کے ساتھ کنسٹرکٹ کر سکتی ہوں اور یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں لیکن اس بنجر زمین میں میرا بھی ایک پرسنل انٹریسٹ ہے ایک مقصد ہے جو آپ نہیں جانتے شرینات نے سگار کا گہرہ کش لیتے ہوئے کہا اور میں وہ مقصد جاننا چاہتا ہوں پریہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہ میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی لیکن ہاں اتنا یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا اور میرا مقصد الگ الگ ہے میں آپ کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی یہ وعدہ ہے میرا یہ سنکا شرینات پہلے تو سوچ میں پڑ گیا پھر پریہ کو گھر سے دیکھتے ہوئے بولا چلو مقصد مت بتاؤ لیکن ایک چیز تو بتاؤ کہ تو موسیل لائبریری والے بیسمنٹ میں پہنچی کیسے تھی پریہ یہ سنکا ایک تھم چھپ ہو گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ شرینات نے اس کے سامنے ایک شترنچ کی باجی بچھا دی ہے اگر پریہ نے ایک بھی چال غلط چل دی تو اس کا خیل ختم ہو جائے گا شرینات نے پھر سے کہا کمون پریہ مجھے بس اس بیسمنٹ میں جانے کا راستہ بتا دو اور میری وہ بنجر زمین پھر سے تمہاری پریہ کا دماغب تیزی سے کام کرنے لگا اس نے سوچا کہ یعنی اس شرینات کو آلریڈی ان لوکرز کی جانکاری ہے لیکن شاید اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے ڈیٹ کا لوکر پہلے ہی کھولا ہوا ہے اب روشنی کی دنیا کی وہ طاقتور کتاب تو میں حاصل کر چکی ہوں تو پھر بیسمنٹ کا راستہ بتانے میں کیا لکت ہے پھر تو ایک چمتکاری انگوٹھی کی مدد سے اس کالی ریت میں سے ہو کر وہ بیسمنٹ تک پہنچی تھی اور ایسا کر پانا اب شرینات کے لیے پوسیبل نہیں ہے پریہ نے مل ہی من کچھ حساب لگاتے ہوئے کہا اوکے اس بیسمنٹ میں جانے کا راستہ آپ کی اسی بنجر زمین میں سے ہو کر جاتا ہے جہاں پر میں نے وہ بیسمنٹ کھدوائے تھا لیکن وہاں پر آپ کو کالی ریت کے سوا کچھ نہیں ملے گا میرے پاس ایک رنگ تھی اس کی مدد سے میں اس کالی ریت میں سے ہو کر اس بیسمنٹ تک پہنچی تھی شرینات کے ہونٹوں پر ایک چالا کی بھری مسکان اکھ رہی اس نے کہا تم رنگ کے چندہ مت کرو پریہ میرے پاس اس سے بھی بڑی اچیز ہے فلحال تمہارا بہت بہت شکریہ اور اب تمہیں آسے جا سکتی ہو میں تمہیں ابھی اپنی بنزر زمین نہیں دے سکتا پریہ کو ایک تیز جھٹکا لگا اسے شرینات کی چال سمجھ آ گئی تھی وہ تھوڑا غصے میں بھولی یہ تو سراسر دھوکہ ہے لیکن شرینات نے بڑے اتمنان سے کہا ایک بار تم نے مجھے دھوکہ دیا ایک بار مانے تمہیں اس کھیل میں اب ہم دونوں برابر ہیں پریہ بھول جاؤ اسے پریہ نے اپنی جگہ سے اکتے ہوئے کہا اوکیے مسٹر شرینات لیکن آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں اس بیسمنٹ میں جا رہے ہیں وہ چیز آلریڈی میرے پاس ہے یہ سن کر شرینات ایک پل کے لیے چھوکا لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ یعنی تم اپنے ڈائیڈ کا لوکر کھول چکی ہو کیا کوئی بات نہیں پریہ میرے پاس ایک دوسرا لوکر بھی ہے اور اس میں جو چیز ہے وہ تمہارے ڈائیڈ کی اس چیز سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہے اور میری وہ چیز جیسے ہی میرے پاس آئے گی ویسے ہی میں بن سکتا ہوں اس دنیا کا بادشاہ یہ سن کر پریہ ایک دم سن رہ گئی تب ہی شرینات نے انٹرکوم پر کہا گارڈز اب تم لوگ پریہ کو اور اس کی اس دوست کو دھکے مار کر باہر نکال سکتے ہو اتنا کہنے کے ساتھ شرینات ایک زوردار چھہا کا لگا کر موسیقی